کہ شہر میں کرونا وارس سے ایک اور ہلاکت ہو چکی ہے مرنے والوں کی تعداد دو ہو گئی ہے ٹاؤنشپ کا 75 سالہ رہائشی کرونا میں مبتلا ہونے کے باعث دم توڑ گیا گزشتہ روز بزرگ شہری کے ٹیسٹ کے لیے گھر سے ہی نمونہ لیا گیا تھا لاہور میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد 103 تک جا پہنچی ہے کرونا وارس ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہا ہے شہر میں کرونا سے ایک اور موت واقع ہونے کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی گئی ہے 75 سالہ شہری جو کہ ٹاؤنشپ کا رہائشی تھا اس کے کرونا وارس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی گئی تھی جا بہک ہونے والے شہری میں کرونا وارس کی علامات ظاہر ہونے پر گھر سے ہی ٹیسٹ کے لیے نمونہ حاصل کر کے محکمہ صحت کی لیبارٹری کو بھیجوایا گیا ٹیسٹ میں اس کے کرونا وارس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو گئی بزرگ شہری علاج سے قبل ہی زندگی کی بازی ہار گیا کرونا وارس سے جا بہک شہری کے اہل خانہ سمیت ملنے والوں کی سکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے شہر میں اس وقت کرونا سے امواد کی تعداد دو ہو گئی ہے جبکہ سرکاری سطح پر کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 103 تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی مجبوعی تعداد 405 ہو گئی ہے حکومتی سطح پر صوبے میں تین امواد کی تصدیق کر دی گئی ہے کرونا وارس کی تصدیق کے بعد اب مقامی افراد میں بھی کرونا وارس کی منتقلی تیزی سے شروع ہو چکی ہے کرونا میں ممتلا سیکڑو لاہوری اب بھی ہمارے درمیان موجود لیکن تحال ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری آداد و شمار میں شامل نہ ہو سکے شہر میں کرونا وارس کا خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین تر ہونا شروع ہو گیا ابتدائی طور پر بیرونے ممالک سے آنے والے شہریوں میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی لیکن اب مقامی آبادی میں ایک سے دوسرے شخص کو کرونا وارس منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے جسے پبلک ہیلتھ کے ماہرین نے انتہائی خطرنا قرار دے دیا ہے پبلک ہیلتھ ماہرین کے مطابق شہر میں اس وقت کرونا وارس کے سنگڑوں مریض موجود ہیں لیکن تحال ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سرکاری آداد و شمار میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے پبلک ہیلتھ ماہرین کے مطابق شہری گھروں تک محدود رہنے کو ہر صورت یقینی بنائیں ورنہ آنے والے دنوں کے دوران صورتحال انتہائی تشویش ناکھونے کا خطشہ ہے شہر میں کرونا کے کنفرم کیسز بڑھنے لگے ہیں یکی گیٹ ہوسپیڈل کے ڈاکٹر کے بھی کرونا وارس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وارس میں مبتلا ڈاکٹر سرفیس ہوسپیڈل میں زیر علاج ہے آپ کو بتائیں کہ شہر میں کرونا کے کنفرم کیسز بڑھنے لگے ہیں یکی گیٹ ہوسپیڈل کے ڈاکٹر کے بھی کرونا وارس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وارس میں مبتلا ڈاکٹر سرفیس ہوسپیڈل میں زیر علاج ہیں کرونا وارس کے حوالے سے تمام مقاطبے فکر کے علماء اکرام کا بڑا فیصلہ علماء اکرام نے عوان سے گھروں میں رہنے اور گھر میں نمازیں ادا کرنے کی تلقین کر دی ہے کرونا وارس کے پھیلاؤ کے پیش نظر اور اس کو بڑھنے سے روکنے کے لیے علماء اکرام نے عوام سے گھروں میں نمازیں ادا کرنے کی اپیل کر دی بھوڑے بیمار اور بچوں کو مسجد میں نہ آنے کی تلقین کی علماء اکرام نے گورنر پنجاب چوہتری سرور سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا علماء اکرام کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے عوام کو گھروں میں رہنا چاہیے عوام گھروں میں رہ کر نماز پڑھیں کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے گھروں میں رہنا اچھا فیصلہ ہے اپنے گھروں میں رہیں احتیاط کریں نماز پڑھیں استغفار کریں رجوع اللہ کریں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں گھروں کے اندر مقیم رہیں کم لوگوں سے اختلاط کریں اور نمازیں بقائدگی سے ادا کریں اس توبہ اس سخفار کریں خیرات کی طرف بھی توجہ کریں لوگ اپنے گھروں میں رہیں نمازوں کو ادا کریں استغفار کریں اور توبہ کریں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام گھروں میں رہیں خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز پڑھائیں ہم نے ہر پاکستانی کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھ کر کرونا سے بچانا ہے میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اپنے گھر میں توبہ استغفار کریں گورنر پنجاب اور علماء اکرام نے یک زبان ہو کر عوام کو گھروں میں رہنے کی تلقین بھی کی اور گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں کھڑے ہو کر علماء اکرام نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو سلام بھی پیش کیا جامعہ تل منتظر موڈل ٹاؤن کے پرنسپل علامہ قاسی سید نیاز حسین نکوی کہتے ہیں کہ اپنی جان بچانا ہر انسان پر واجب ہے جمعہ کے اجتماع پر پابندی لکھا رہے ہیں تمام علماء اکرام انسانیت کی بقا کے لیے کھڑوں میں نماز کی دائیگی کی تلقین کریں پرنسپل جامعہ تل منتظر موڈل ٹاؤن علامہ قاسی سید نیاز حسین نکوی نے کورونا وائرس کی بابا سے متعلق خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصر کے علماء نے بھی مساجد میں جمعہ کی آدائیگی پر پابندی لگا دی ہے محلک مرض ہے خدا کی دی ہوئی جان کی حفاظت واجب ہے تمام علماء اکرام انسانیت کی بقا کے لیے گھروں میں نماز کی آدائیگی کی تلقین کریں انہوں نے کہا محلک وبائی مرض پھیلانا گناہ اور حرام ہے کورونا وائرس کے خاتمے تر جمعہ سمیت تمام اجتماع حجوم کی جگہوں سے دور رہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان میں بیمار بھی ہیں ان میں بوڑے بھی ہیں ان میں بچے بھی ہیں تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے ہم نے بھی حوز اینویہ جامت المنتظر اور کافی سارے شیعہ مساجد میں نماز جمعہ کو بند کر دیا ہے ادارہ من حاجل حسین جوہر ٹاؤن میں بھی نماز جمعہ کی آدائیگی تا حکم ثانی موطل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ سید دولت علی زیدی نے بھی نمازیوں کو ہدایت کی ہے کہ جامعہ مسجد امامیہ ریلوے ورکشاپس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی ادھر محمدی مسجد حالی روڈ گلبرگ میں بھی نماز جمعہ نہیں ہوگی علماء کرام نے شہریوں کو کورونا وائرس سے متعلق احتیاطی تطابیر اختیار کرنے کی تعقید کرتے ہوئے کہا کہ جان بچانا ہر انسان پر واجب ہے کورونا وائرس کے خدشات کے باعث تبلیگی اجتماع اور تبلیگ پر نکلنے والے جماعتوں کو روک دیا گیا ہے تمام تبلیگی جماعتیں جہاں ہیں وہی رہیں گی جماعتیں گشت بیان اور مجمع جمع نہیں کر سکیں گی تبلیگی اجتماع کی مرکز شورا نے ہدایات جاری کر دی ہیں کورونا وائرس کے خدشات کے باعث تبلیگی اجتماعات اور تبلیگ پر نکلنے والی جماعتوں کو روک دیا گیا ہے تمام تبلیگی جماعتیں جہاں ہیں وہی رہیں گی آگے بڑھتے ہیں پنجاب حکومت کا کورونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اہم فیصلہ ناجائز منافق خورو اور زکیران دوزوں کے خلاب بلا انتیاز کا روائی کا حکم جاری کیا گیا ہے ڈاکٹرز کے حفاظتے لباس اور طبیعی آلات کے لیے بارہ عرب روپے چاری کرتی ہے وزیری آلہ پنجاب سردار عثمان بلزار کی زیرے صدارتی جلاس میں کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیری آلہ نے ناجائز منافق خورو اور زکیران دوزوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کی عواب کو کسی بھی صورت زکیران دوزوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا وزیری آلہ نے کہا کہ پنجاب کے ہر ڈویئن میں نئی ٹیسٹنگ لیبز جلد فنکشنل ہو جائیں گی ان ٹیسٹنگ لیبز کے فنکشنل ہونے سے ہر ڈویئن پر کرونا ٹیسٹ کی صحولت مؤثر ہوگی نئی لیبز کے قیام کے لیے محکمہ صحت کو 62 کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں ڈاکٹروں اور طپی عملے کے لیے حفاظتی لباس اور ضروری طپی آلات کے لیے بارہ عرب روپے محکمہ صحت کو جاری کر دیئے گئے ہیں اجلاس میں صوبے میں آٹے سمیت اشیائے ضروریہ کے سٹاک اور سپلائی پر غور کیا گیا صوبائی وزراء رادہ بشارت ڈاکٹر یاسمین راشد حاشم جوانبک سٹیف سیکرٹری سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن اور سیکرٹری پرائیمری اور سکینری ہیلتھ کیئر نے اجلاس میں شرکت کی ملزمان کو جیل میں رکھنے سے پہلے کرونا ٹیسٹ لازم کرا جیل انتظامے نے پولیس سے بغیر کرونا ٹیسٹ ملزمان لینے کے لیے انکار کر دیا ہے ہسپیڈل نے وسائل کی کمی کے باعث تمام قیدیوں کا ٹیسٹ کرنے سے انکار کیا ہے پولیس جیل اور ہسپیڈل کے درمیان شٹل کاؤک بند کر رہ گئی ہے کیمپ جیل میں علاف سران کے دورے بے سود قیدیوں اور جیل ملازمین کے لیے کوئی موصر اقدامات نہ کیے جا سکے کرونا کے مشتبہ مریض قیدی کو میو ہسپیڈل منتقل کر دیا کیا ہے چار ملازمین میں بھی کرنٹینہ سینٹر منتقل کیے گئے ہیں پیر کے روز قیدی میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد حکومتی مشینری حرکت میں آئی دو روز میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری صحت سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے دورے کیے لیکن تصدیق شدہ کرونا کے قیدی اور مشتبہ قیدیوں کے ساتھ رہنے والوں کے علاج اور ٹیسٹوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا رات گئے جیل ہسپیتال میں زیرے علاج تیس سالہ قیدی کو کرونا کے مرض کا شبہ ہونے پر میو ہسپیتال منتقل کیا گیا جیل ذرائع کے مطابق مشتبہ مریض کا بائیس مارچ کو کرونا ٹیسٹ بھی کرایا گیا لیکن تاحال ریپورٹ موصول نہیں ہوئی جیل حکام کا کہنا ہے کہ قیدی کی حالت کو دیکھتے ہوئے نیو ہسپیتال منتقل کرنے کے ساتھ رہا بھی کر دیا گیا ہے قیدیوں کی دیکھ بھال کرنے والے جیل کے چار ملازمین کو کرنٹینہ سنٹر منتقل کر دیا گیا ہے جیل حکام کا کہنا ہے کہ منشاعت کے قیدیوں کی بیرک کو بھی سیل کر دیا گیا ہے علی ساہی سیٹی فارٹی ٹو لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز شہر کی اہم شارہوں پر پولیس کے ناکے پھر بھی عوام بے خوف ہے حکومت اپنے ریٹ منوانے میں ناکام ہو چکی ہے ایک شو میں چھے چھے سواریاں سفر کرنے لگی ہیں جبکہ لاہور پولیس نے شہریوں کو گھروں محدود کرنے کے لیے ڈنڈا بردار فورس تیار کر لی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر شہر میں کیے جانے والے لاکڈون کو لاہوریوں نے سندیدگی سے نہیں لیا پولیس نے شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پانچ سو مقامات پر ناکابندی کر کے ڈنڈا بردار فورس کو ناکوں پر تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے سی سی پیوز بنفکار حمید کہتے ہیں اگر شہری سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں تک محدود نہ رہے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں ہماری شہریوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے تو اس پر پورا عمل درامت کریں اور غیر ضروری گھر سے باہر مت آئیں جو لوگ ضروری کام کے لیے نکلتے ہیں ان کو ہم ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں صوبائی دار الحکومت میں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے لگائی گئی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف وردیاں جاری ہیں سڑکوں پر موٹر سیکل سواروں کاروں کی بڑی تعداد رما دما ہے جبکہ رکشوں میں چھے چھے سوارگن سفر کرنے لگی ہیں جس کے باعث کرونا پھیلنے کے حدشات بدستور موجود ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کا نفاظ شہریوں کی حفاظت کے پیشے نظر کیا گیا لہذا شہری اپنی قیمتی جانوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابی پر عمل کریں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں کارونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کاسم خان کا بڑا فیصلہ دس سال تک انڈر ٹرائل سات سال تک سزا پانے والے خواتین کم امور اور معمول اجراء میں ملوث کہہ دیو اور مجرمان کی رہائی کے لیے زمانت کی درخواست اندار کرنے کا حکم دیا کیا ہے جل سے رہا ہونے والے اور نئے آنے والے ملزمان کو دو ہفتوں میں تنہائی میں رکھا چھائے گا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی منظوری کے بعد ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے صوبے بھر کے تمام سیشن ججز کو مراصلہ بھیجوا دیا ہے مراصلے میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے معمولی نویت کے مقدمات میں قید ملزمان کی زمانت کی درخواستیں سپریٹینڈنڈز جیل عدالتوں میں فوری دائر کریں متلکہ سیشن ججز زمانت کی درخواستیں فوری سمات کے لیے مقرر کریں چیف جسٹس قاسم خان نے حکم دیا کہ سات سال سے کم قید والے کم عمر قیدیوں اور خواتین قیدیوں کی زمانت کی درخواستیں دائر کی جائیں سات سال سے دس سال تک قید کے مجرموں کی زمانت کی درخواستیں جیل سپریٹینڈنز براہ راہ سلاہور ہائی کورٹ میں دائر کریں چیف جسٹس قاسم خان نے یہ بھی حکمات جاری کیے کہ ٹرائل کورٹ کا سواب دیدی اختیار ہوگا کہ زمانت منظور ہونے کے بعد کسی ملزم کو شخصی زمانت پر رہا کرنا ہے یا زمانتی مچلکے لینے ہیں مطلقہ ڈی پیو قید سے رہائی پانے والی قیدیوں کی عام افراد سے ملنے پر نظر رکھیں گے قید سے رہائی پانے والوں کو دو ہفتوں تک مکمل تنہائی میں رہنے کا حکم دیا جائے جیلوں میں داخل ہونے والے نئے قیدیوں کو بھی مکمل تنہائی میں رکھا جائے اس کا اطلاع قدیشتگردی کے مقدمات میں سزا پانے والے یا زیرے ٹرائل ملزموں پر نہیں ہوگا حکومن نے کالیجز اور یونیورسٹریز کی چھٹیوں میں توصیح کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے کالیجز یونیورسٹریز کی چھٹیوں میں 31 مئی تک توصیح دی جائے گی وفاق اور چاروں صبحوں کی مشابرت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے معاملہ حتمی منظوری کے لیے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کو پھیج دیا گیا ہے جبکہ وفاقی وزیر تعلیم آج باقاعدہ اعلان کریں گے زلی انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس کے ابتدائی تشکیز کے لیے نو موبائل یونٹس کوئی سروس کا آغاز کر دیا کیا ہے بازار اور ناکوں پر شہریوں کی سکریننگ کی چھائے گی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن کے تیسرے روز بزاروں اور فیکٹریوں میں سروسز فراہم کرنے والے لوگوں کی سکریننگ کے لیے زلی انتظامیہ نے موبائل یونٹس سروس کا آغاز کیا ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے مجموعی طور پر سولہ موبائل یونٹس شہریوں کی سکریننگ کریں گے تمام موبائل یونٹس پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختص کیے گئے ہیں جن میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کام کریں گے شہریوں کی روڈ پہ سرویلنس کے لیے ان کی سکریننگ کے لیے ان کے چیک اپ کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کے عدائد پہ پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹک ایڈمسٹیشن کو یہ ایک ہیلپ دی ہے کہ ان کی پاس سولہ گڑی ہیں جن میں سے نو انہوں نے آج تیار کر کے ہمارے ساتھ یہاں ڈسٹک ایڈمسٹیشن کو دی ہیں ایڈیشنل سیکرٹری پاپولیشن ڈپارٹمنٹ محمد شاہد کا کہنا ہے کہ صبح بھر میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے موبائل یونٹس چلائیں گے دیگر شہروں سے جیسے ہی تفصیلات موصول ہوتی ہیں موبائل یونٹس فراہم کر دیے جائیں گے جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں وہ بھی والنٹیئرز کر رہے ہیں اور ابتدائی سکریننگ کے لیے جو بھی ان کو ایکپمنٹ وغیرہ درکار تھا وہ ہم نے انیشلی ان کو پروائیڈ کر دیا ہے اور اب بھی ہم نے یہ لاہور میں لانچ کیا ہے مگر یہ ہے کہ پورے پنجاب میں ہمارا لائزن ہے تمام کمیشنرز کے ساتھ اور جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوگی تو ہمارا سٹاف اور ڈاکٹرز وہاں پہ اولی بھل ہوں صبح بھر میں موبائل یونٹس میں ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف بھی پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا ہی ڈیوٹی سر انجام دے گا کیمرمن زاہد شفیق کے ساتھ وسیم احمد سٹی ٹی ٹو کرونا وارس پہ مبتلا گلچنے راوی کی رہائشی خاتون جنہ ہسپیڈل سے خائب انتظامیہ میں کھل بلی مچ گئی خاتون غائب ہونے کے بعد خود ہی سروسیز ہسپیڈل پہنچ گئی کہتی ہیں علاج سے مطمئن نہیں تھی اس لیے سروسیز ہسپیڈل چلی آئی گلچنے راوی کی رہائشی بائی سارا خاتون نے نیجی لیبورٹی سے ٹیسٹ کروایا تو کرونا وارس کی تصدیق ہونے پر اسے علاج کے لیے جنہ ہسپیڈل منتقل کر دیا گیا خاتون بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب جنہ ہسپیڈل سے خائب ہو گئی کرونا وارس کی تصدیق شدہ مریضہ کے غائب ہونے پر ہسپیڈل، زلی انتظامیہ سمیت محکمہ صحت کے حکام میں ایک خل بلی مچ گئی تاہم خاتون کے اہلے خانہ سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سروسیز ہسپیڈل پہنچ گئی ہیں خاتون کو جنہ ہسپیڈل کی آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا خاتون کا موقع ہے کہ جنہ ہسپیڈل میں علاج سے مطمئن نہیں تھی اس لیے سروسیز ہسپیڈل آئی ایک طرف تو کرونا وارس کے بار تو دوسری طرف شہر میں اشیاء ضروریہ نایاب ہونے لگی ہیں شہر میں آٹھے کلت کے ساتھ ساتھ چینی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹور پر بھی دالیں چینی اور آٹھے کلت کا سامنا ہے جانب سے کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے لوگ ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر میں منافخ اور مافیا بھی سرگرم ہو چکا ہے منافخ اور مافیا نے چینی کی قیمت میں بھی تین روپے فی کلو اضافہ کر دیا اور شہر میں چینی پچاسی روپے فی کلو تک جا پہنچی جبکہ غیر یقینی صورتحال کے باعث آٹھے کی مانگ میں دو سو فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے باعث شہر میں آٹھے کی بھی قلت پیدا ہو گئی یوٹلیٹی سٹورز پر بھی عوام کے رش کے باعث آٹھا چینی اور دالیں نایاب ہو گئی ہیں تہریوں کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران حکومت کے منافخ اوروں کو کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے اور کرونا وائرس میں لوگ ڈاؤن کو جواز بنا کر منافخ اوری کی جا رہی ہے حکومت منافخ اوروں کے خلاف کاروائی کرے اور آٹھے کی سپلائی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت کو کم کرے اور یوٹلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے چینی اتنی مہنگی کی ہوئی آٹھا کسی دکان پر بھی آٹھا نہیں ہے جس کے پاس آٹھا ہے وہ ڈبل قیبت مانگ رہے ہیں اب بتاؤ گریب امام کیا کھائے دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن ان کا کام بنتا ہے یہ منافخ اوروں کو پکڑیں پیلے کرونا وائرس نے اتنا ادھم اٹھایا ہوا ہے لیکن لوگ کو باز نہیں آ رہے اللہ سے نہیں ڈر رہے کافی دکانوں سے پوچھ لیا ہے نہ آٹھا مل رہا ہے نہ چینی مل رہی اگر کسی دکان پر چینی مل بھی رہی ہے تو بہت مہنگی ہے جس میں خرچے نہیں چلتا ہمارا کاروبار بھی ڈون ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں پاکستان فلور ملز اسوسیشن پنجاب زون کے چیئرمن عبدالروف مختار کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے ڈر سے شہریوں نے آٹے کے تھیلے زیادہ خریدے جس کے باعث کلت کا سامنا ہے تاہم آئندہ ہفتے تک آٹے کی مانگ نارمل ہو جائے گی کیمرمن سلمان الوی کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو کرونا وائرس اور شرح سود بین کمی کی اثرات ڈالر پر پڑھنا شروع انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر ایک سو چھاسٹھ روپے تیرہ پیسے کا ہو کیا فاریکس ڈیلرز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی عالمی سرمایہ کار پاکستان کی بانڈ مارکٹ سے سرمایہ نکال رہے تھے رہی سہی قصر شرح سود میں کمی نے پوری کر دی بیرونی سرمایہ نکالے جانے سے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی مانگ بڑھ گئی ہے جس کے باعث ڈالر کی قجر میں اضافہ دیکھا گیا کاروباری دل کے احتتام پر ڈالر چار روپے ترپن پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھاسٹھ روپے تیرہ پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا یہ ایک روز میں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہے تین روز میں ڈالر سات روپے چالیس پیسے مہنگا ہوا ہے فاریکس ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر حکومت نے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کا نوٹس نہ لیا تو ڈالر مزید مہنگا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کرونا وائرس خدشات کے باعث عدالتوں میں سناٹہ چھایا رہا شہر میں لاکڈاؤن کے تیسے روز بھی لاہور آئی کارٹ میں وہ کلاس سائلین کی حاضری بدستور انتہائی کم رہی ہائی کارٹ میں صرف ضروری نویت کے کیسز کی سماعت ہوئی کرونا وائرس کے خدشات اور اس سے بچاؤ کے لیے لاہور سمیس صبح بھر میں لاکڈاؤن کے حوالے سے ہائی کارٹ اور جلی عدالتوں میں صرف ضروری نویت کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے چاہ رہے ہیں شہر میں لپی جی کے ٹینکر پھٹنے کا خوفناک واقعہ ودیرالہ پنزاد سردار عثمان بزدار نے فوری نوٹس لیا اور جلی حکومت کے افسران کو فوری طور پر زخمیوں اور متاثرین کی دادرسی کے احکامات دیئے لیکن ہوا کیا چوبیس گھنٹے سے زائد گزرنے کے بعد بھی کیا صورتحال ہے دیکھئے یہ ریپورٹ خود کی صبح شادرہ موڈ پہ انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں الپی جی کنٹینر دماغے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں دس شہری جلس کے اور تین ہلاکتیں ہوئیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں رکشے اور موٹر سیکلوں سمیت پٹرول پمپ بھی جل کے خاص تر ہو گیا زخمیوں اور علاج و مالجہ کے لیے میوں ہسپتال بھجوایا گیا ثانیہ کے فوری بعد وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیا اور فوری دادرسی کے حکامات دیئے وزیراعلا کے حکامات کے بعد انتظامی افسران کی ہسپتال میں مریضوں کو میاری علاج و مالجہ فرام کرنے کے لیے دھوڑے لگ گئیں صبحی وزراء عرقین اسمبلی اور محکمہ صحت اور زیلی انتظامیہ کے افسران بھی اسپتال اور جائے وقوعہ پر پہنچے اور لواقین کو تسلی دی ڈاکٹروں کو ہدایات دیتے وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ثانیہ کے متاثرین کے ساتھ پوری حکومتی مشینری کھڑی ہوگی کیا ایسا ہوا جی ایسا ہوتا اگر سابق وزیراعلا پنجاب شباز شریف کا دور اقتدار ہوتا چوبیس گھنٹے سے زائد گزر جانے کے باوجود ثانیہ کے زخمی اور متاثرین حکومتی افسران کی رات تک رہے ہیں لیکن کسی وزیر یا آلہ اوفیسر نے اسپتال جانے کی زہمت نہ کی اور نہ ہی صبح کی سب سے بڑے انتظامی شخصیت کے نوٹس کو خاطر میں لیا کرونا وائرس لوگ ڈاؤن سے بے خبر محنت کا شوکی کسیر تدہ تلاشیم معاشقلے کے برچوک ڈاؤنشپ میں ماری ماری پھرتی رہی مذہر کہتے ہیں کرونا وائرس اڈر کر گھروں میں بیٹھ گئے حکومت پنجاب نے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے صوبہ بھر میں لاگ ڈاؤن کر رکھا ہے لاگ ڈاؤن اور کرونا وائرس سے بے خبر مزدوروں کی بڑی تعداد اکبر چوک ٹونشپ میں روزگار کے لیے شہروں کی راہ تکتی نظر آئی مزدور کہتے ہیں کہ انہیں بھی کرونا وائرس سے ڈر لگتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ گئے تو بھوک کے ہاتھوں مارے جائیں گے وائرس تو اللہ کی طرف سے آئی ہے مگر جو یہ مزدور طبقہ ادھر سڑکوں پہ رول گیا ہے یہ گورنمنٹ اربوں روپے کے ڈالر بار سے آ رہے ہیں ان غریبوں کے لیے امداد مل رہی ہے تو وہ کہاں جا رہے ہیں محنت کش کہتے ہیں کہ حکومت کے امدادی دعوے تاحال علانات تک ہی محدود ہیں تاہم انہیں دو وقت کی روٹی کے لیے روزانہ تگو دو کرنا پڑتی ہے فارق بیٹھے ہوئے ہیں سبھی اور کلس والے جو بیٹھنے نہیں دے رہے اور ڈنڈے مار رہے ہیں وہ اب کیا کیا جائے حکومت کی طرف سے اعلان کیا ہے عمران خاصام نے لیکن انہیں نے کہا کہ تین ہزار پر کا تین ہزار پر کا رلیز کب دیں گے یہ نہیں انہیں نے کہا ابھی تک تو ہمیں کچھ رلیز نہیں مل سکا اور ہم یہاں پہ آئے میں صبح سے لے کے بیٹھے ہیں پلس آتی ہمیں مارتی ہے بھگا دیتی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل گھروں میں ہی رہنا ہے لیکن محنت کسوں کو فاقوں سے بچانے کیلئے حکومت کے ساتھ مخیر حضرات کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا کیمرامین علی نمان کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فوری ٹو کرونا وائرس کے ڈر اور مہنگائی سے ستائے ہوئے شہریوں کے لئے خوش خبری ہے شہر میں کھلے دودھ اور دہی کی مانگ میں کمی کے باعث قیمت میں 20 سے 30 روپے فی کلو کمی کر دی گئی ہے شہر میں کرونا وائرس کے ڈر سے کھلے دودھ اور دہی کی مانگ میں کمی ریکارڈ کی گئی کھلے دودھ اور دہی کی مانگ میں کمی کے باعث قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی شہر کے مختلف علاقوں میں کھلا دودھ 30 روپے تک سستہ ہونے کے بعد 65 سے 80 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا ہے جبکہ دہی کی قیمت میں بھی 20 سے 30 روپے کی کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد شہر میں دہی 80 سے 90 روپے فی کلو ہو گیا ہے شیر فروشوں کا کہنا ہے کہ دودھ اور دہی کی مانگ میں کمی کے باعث قیمت میں کمی ہوئی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے سخت ایکشن لینے کا اندیا دے دیا ہے کہتے ہیں اگر شہریوں نے حکومت کی اپیل نامانی تو سخت ایکشن پھی رہے سکتے ہیں گورنر ہاؤس میں فیصل آباد کی فارماسوٹیکل کمپنی کے وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی وفد نے گورنر پنجاب کو دس ہزار ٹائرز اور کلوروکین کے انجیکشنز پر مجتمع بیڈیکل باکس اتیئے کر دیئے ہیں موقع پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام نے کھروں میں رہنے کی اپیل نہ مانی تو سختی سے بھی گریس نہیں کیا چاہے گا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پربیجلہی نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر کرفیو لگانے والی بھارتی سرکار کے اپنے کھروں تک پھی لوگ ڈاؤن پہنچ کیا ہے چودری پربیجلہی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ دو سو پینتیس روز سے کشمیریوں کو لوگ ڈاؤن کرنے والے سمجھ جائیں کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے کرنے والے سمجھ جائیں کہ خدا کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے اب بے جے پی کہ جو انتہا پسندوں کو احساس ہو گیا ہوگا کہ لاگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے کیونکہ پورا بھارت اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے اور لاگ ڈاؤن پر ہے عالمی برادری کو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو کشمیر کے حوالے سے آوازیں اٹھی تھی تمام مسلم امہ سے ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اب بھی موقع ہے کہ وہ ان کو انصاف دلائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو انصاف دلائیں مسلم لگنون کے صدر اور قائدہ اس بے اختلاف شہباز شریف نے لاگ ڈاؤن کے دوران خوراک اور عدویات کی فراہمی کا پلین چارے کر دیا ہے ایوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ملک بھر میں خوراک اور عدویات کی فراہمی کی تجویز تھی کئی ہے میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاگ ڈاؤن کے دوران عدویات اور خوراک کے لیے ٹیلی فون لائنز موبائل اپلیکیشن کو استعمال کر کے شہری گھروں سے آرڈر لکھوائیں جبکہ ڈاؤ خانے اینیل سی کے عملے اور گاڑیوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اشیاء ضروریہ اور دیگر سمان کی ترسیل کے لیے ریلوے فریٹ استعمال کیا جائے جبکہ بیت المال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر سبسیڈیز کو جمع کر کے خوراک اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کی جائیں اور یہ خدمات انجام دینے والی افواج عملے کو حفاظتی لباس اور دیگر ضروری سمان دیا جائے احباز شریف کہتے ہیں کہ اشیاء کی فرہامی میں انہیں وائرس سے محفوظ بنانے کا خاص حیال رکھا جائے جبکہ اس عمل میں نجی شعبے کی بھی مدد لی جا سکتی ہے کارپورٹیٹ سیکٹر مدد کر سکتا ہے اور ملک میں کرونا کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مکمل لاگ ڈاؤن نا گزیر ہے کہتے ہیں کہ میونسپل عملے کے ذریعے تمام شہروں میں جراسیم کش سپری کا سلسلہ فیل فور شروع کیا جائے اور اوپوزیشن کی جامعہ تجاویز کو شامل کیا جائے پارلیمانی مونیٹرنگ کمیٹی کا درجہ دے کر مستقل حیثیت دی جائے عمر اسلام سٹی فاری ٹو وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس کی وفاقی وزرہ تعلیم شبکت محمود کی سیکرٹی سکول اور ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ شریک ہوئے کانفرنس کا بنیادی مقصد تعلیم کے حوالے سے اہم مسائل پر تمام صبحوں سے مشابرت کرنا تھا ڈاکٹر براد راس کا کہنا تھا کہ تعلیم بیداروں کی چھوٹیاں بڑھانے کے حوالے سے مشابرت کی گئی ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسیشن پنجاب کی چیرمین آدل بشیر کا حکومہ سے بجلی کے مقررہ کردہ ساڑھے ساتھ سینڈ کا نوڈفکیشن جاری کرنے کا متعبہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کرونا کے باعث ملکی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں حکومت فوری طور پر گیارہ مارچ کے ای سی سی کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ٹیکسٹائل سمیت دیگر ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے بجلی کے مقررہ کردہ نرخوں کا نوڈفکیشن جارے کرے حکومت یکم جلائی 2019 سے لے کر اب تک بجلی کے بلوں میں آئے تمام سرچارجز اور ٹیکسز کو بھی فوری ختم کرے عدل بشیر کا کہنا ہے کہ نوڈفکیشن نہ ہونے کے باعث بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ٹیکسٹائل ملوں کو زائد بل بھیج رہی ہیں جو کسی صورت قابلے قبول نہیں وزیراعظم امران خان نے بھی بجلی کے بلوں سے تمام ٹیکسز اور سرچارجز فوری واپس لینے کے حکامات شاری کیے تھے